السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہکفہ و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد آج ایک دعا بتانے والا ہوں انشاءاللہ جس دعا نے تاریخ بدل دی جس دعا نے تقدیر بدل دی بتاؤں کی نہ بتاؤں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تقدیر بدل گئے اس دعا سے تو اگر ہم اور آپ بھی کسی کو دعا دے دیں گے ہو سکتا ہے ان کی تقدیر بدل جائے صحیح بخاری کتاب السوم حدیث نمبر ون نائن ایٹ ٹو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے اس سے یہ پتا چلا مولانا لوگوں کو بھی چاہیے کہ پبلک سے جڑ کے رہے اور گھر پہ دعوت ہونی چاہیے مولانا لوگوں کی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی امی ام سلیم رضی اللہ عنہ خجور اور گھی لے کے آگئی کیا پتا چلا کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہم اور آپ استقبال اچھے طریقے سے کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزہ تھا تو کیا کہا کہ جی نہیں گھی لے جاؤ اور خجور لے جاؤ رکھ دو فَإِنِّسَائِمْ میں روزے سے ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز گھر کے ایک کونے میں پڑھ دی تو پتا یہ چلا ہم اور آپ بھی اپنے گھر پہ نماز کے لیے ایک جگہ مسلح بنا لے بڑی ورکت کی چیز ہے اپنے گھر میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے مسلح کے لیے جگہ نہیں ہے ٹی وی کے لیے جگہ ہے الحمدللہ بچوں کے لیے ایک روم ہے الحمدللہ لیکن مسلح کے لیے جگہ نہیں ہے کہ سپریٹ ایک جگہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ دی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو ان کی امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور کہا ان نلیخ ہو ایسا یہ میرا پیارا انس ہے انس کے لیے بھی دعا کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آدھے گھنٹے کی دعا نہیں ہوئی ایک گھنٹے کی دعا نہیں ہوئی ایسی دعا ہوئی نہیں جس میں سب لوگ روتے رہے ہیں اور کتنے منٹ کی دعا ہوئی ذرا غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کئی منٹ لگا لال بھائی آدھا گھنٹہ دس سگن بھی نہیں لگا اے اللہ تو انس کو مال دے اولاد دے جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے اس دعا کی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا چار فائدہ ہوا ویسے اور بھی کئی فائدے آپ نکال سکتے ہیں لیکن ان کے چار فائدے ہوئے وہ خود کہتے ہیں اسی حدیث میں میں انساریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں اس دعا کی وجہ سے آج ہم میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں ڈریں گے کیا معلوم کوئی سین کھندے کوئی پیچھے پڑ جائے لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انساریوں میں مدینہ کے اندر میں سب سے بڑا مالدار ہوں اس دعا کی وجہ سے سرنہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3833 سب کا باغ ایک مرتبہ پھلتا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا ماشاءاللہ اور ان کے باغ میں ایک پیڑ ایسا تھا ایک جھاڑ ایسا تھا ایک درخت ایسا تھا جس سے مشک خوشبو آتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے دیکھا آپ نے تو نمبر ایک فائدہ سب سے بڑے مالدار نمبر دو فائدہ ان کی بیٹی امینہ کہتی ہیں کہ جب حجاج بن یوسف آیا تھا اس علاقے میں تو کیا ہوا اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پیٹھو والی اولاد بطلب بیٹے پوتے پوتری ناتے نواسی ان کی تعداد کتنی ہے غور کیجئے آپ مال میں بھی فائدہ برکت ہی برکت اولاد میں بھی فائدہ برکت ہی برکت کتنی برکت سن نہیں پائیے گا سنا دوں چلیے سنائی دیتا ہوں کتنی اولاد ہوئی ہوگی آج ہمارے پاس کیا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار آپ غور کریں پانچ نہیں دس نہیں کتنے بچے تھے بیس ارے نئی مولی صاحب تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے سو ارے مولی صاحب رکیے سو نہیں نہیں ایک سو دس نہیں ایک سو بیس ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے تھے اس دعا کی وجہ سے تو اس دعا میں ہم اور آپ یہ حصہ نہیں لیں گے وہ والا لے لیں گے یہ انساریوں میں سب سے بڑا مالدار ہے پیسے والا لیکن یہ والا نہیں لینا چاہتے اب آپ بتائیے مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے انس من مالک رضی اللہ کہ پہ ایک سو بیس بچے ہیں ایک سو بیس سے بھی زیادہ ہیں کہاں سے کھاتے ہوں گے کہاں سے وہ کمائے ہوں گے بیلڈنگ کہاں ہوگی کہاں رہیں گے آج کل تانہ دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے بہت زیادہ ہے ابھی میں ایک ویڈیو کلیپ دیکھ رہا تھا ایک عورت پچیس سال کی ہے اس کے پاس پچیس بچے ہیں ایک عورت پچیس سال کی ہے اس کے پاس پچیس بچے ہیں تو ریپورٹر نے پوچھا بہنی کتنا ارادہ ہے وہ لے پچیس عورت تاکہ ہاف سنچری ہو جائے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے ہاف سنچری پورا کرا دے بھئی ہر آدمی ایک طریقے کا تھوڑے نہ ہے جن کے پاس اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اور زیادہ پریشان ہے اور آپ ہی بتائیے اگر دس بچے ہوں گے پندرہ بچے ہوں گے اور الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس ہاف درجن ایک درجن تو ہی الحمدللہ جبکہ سب سے کم تنخواہ انہی لوگوں کی ہے ہمارے پاس ایک دو بچے ہیں پریشان ہیں لاکھوں کما کے بھی اور مولانا لوگوں کی تنخواہ دیکھ لی جائے الحمدللہ کسی مولوی نے سوسائٹ نہیں کیا خودکشی نہیں کی ڈاکٹر صاحب لاکھوں چھاپ رہے انجینئر صاحب چھاپ رہے مولی صاحب پھر بھی چہرے پہ مسکرات امام صاحب سے آپ ملیے چہرے پہ مسکرات دیکھئے اب آپ بتائیے اگر دس بچے ہوں گے ہمارے پاس تو جب بڑھاپے میں پیسہ جیم میں آئے گا پیسہ بڑھاپے ہی میں جیم میں آتا ہے حق کا نیمانداری کہہ دوں غور کیجئے جملے پر کیونکہ جب ہم اور آپ کماتے رہتے ہیں وہ تو بچے لوگوں کو پالنے میں پیسہ بھیجتے رہتے ہیں ہمارے جیم میں کہاں رہتا لیکن جب ہم بڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے لوگ کما رہے ہوتے تو سب دیتے ہیں ایک ہزار وہ دیا دو ہزار وہ دیا پانچ ہزار وہ دیا جیم میں پیسہ رہتا بڑھاپے میں گنتے رہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے دس بچہ اگر ایک ایک ہزار دے گا تو دس ہزار ہوگا یاد رکھے گا پورے پہاڑ پر گھر بننے والے ہیں جنگل میں بھی گھر بننے والے ہیں اتنی جگہ خالی ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے تو ٹینشن کیا لینے کا جتنا زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ آسانی ہوگی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فائدہ ہوا دو فائدہ میں گنا چکا ہوں دو اور رہ گیا بات ختم نمبر ایک بڑے مالدار انساریوں میں مدینہ کے اندر نمبر دو ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے نمبر تین عمر میں بھی فائدہ لمبی عمر پائے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال سو سال تک الحمدللہ وہ زندہ رہے نمبر چار فائدہ علمی فائدہ اب آپ بتائیے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے بچے بھی زیادہ ہیں تو وہ دکان پر زیادہ بھاگے گا لیکن ان کے پاس وقت یہ ہے کہ وہ علم کے لئے بھی بھاگ رہے ہیں نالج لے رہے ہیں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اب آپ ہی بتائیے جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ سیٹھ صاحب ہے وہ دینی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے ہاں وہ مولانا لوگوں کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں ہیلو مولی صاحب آ جائیے پیسے کی وجہ سے بلا لیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو بیٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہے تمام صحابہ میں نمبر تین پر حدیث بیان کرنے میں ہے یہ الحمدللہ انساریوں میں سب سے بڑے مالدار نمبر دو ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے نمبر تین سو سال کے عمر نمبر چار علم برکت دو ہزار دو سو چھاسی حدیثیں ان سے مروی ہے ٹو ٹو ایٹ سکس تو اس دعا کا فائدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو کو چار چیزوں میں ہوا ہے اس لئے ہم اور آپ بھی کسی کو دعا دیتے رہے ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر بدل جائے بس بات ختم کرتے ہیں وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی وہ دعا جس سے فوراں فائدہ ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرمالے ہم سب پریشان حال ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو عطا کر دے جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن